اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے فرنس آج میں آپ کے ساتھ ڈال گوش کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کو آپ بیف میں بھی بنا سکتے ہیں مطن میں بھی بنا سکتے ہیں اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دھابا سٹائلپ بہت مزی کی بنتی ہے اوائل میں نے گرم کر لیا ہے اس میں میں نے گرین کارڈیمن کلوفز اور بے لیف ٹال دی ہیں چار کلوف، تین گرین کارڈیمن اور تین سے چار پتے بے لیف کے ہیں اس کو میں آئل میں ہلکا سا فرائے کروں گی دن میں اس میں گوشت کو ڈال دوں گی گوشت میرا 1 & 1.5 kg ہے اب میں گوشت کو اچھے سے آئل میں بنوں گی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس کا جو پانی اس نے گوشت نے جو ریلیس کرنا ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے فینس یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا ہوپفلی آپ کو بہت پسند آئے گی گوشت ہمارا بن گیا ہے پانی اس کا سارا ڈرائے ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ متن ڈیوز کیا ہے جنجر گارلی کی جو را سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو گیا فرینس گوشت ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب میں اس کے اندر بلینڈ ہوئے وے ٹیمارٹر ڈالوں گی جس کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اس کی گریبی بہت اچھی بنتی ہے ہمیں گوشت کو اور بھون ہوں گی تک اس کا پانی ڈوائے ہو جائے ساتھ میں اس میں چلی ایک چمچ بھر کے ڈال رہی ہوں ہاف چمچ میں اس میں ٹرمیرک ڈال رہی ہوں اور ایک کی سپون بھر کے میں اس میں کورینڈر پاورڈر ڈال رہی ہوں اور ایک کی سپون میں اس میں سال ڈال رہی ہوں اب میں ٹیمارٹر کا پانی ڈوائے ہونے تک اس کو اچھے سے بھونوں گی یہ دیکھیں فرینڈز ہمارا اوائل سپریٹ ہو گیا گریبی سے اور جو ٹیمارٹر ہیں وہ انہوں نے جو پانی چھوڑا تھا وہ جو ان کا پانی تھا وہ سب ڈوائے ہو گیا فرینڈز اب اس ٹائم میں میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ ہمارا جو گوشت تقریباً سیونٹی پرسنٹ کوک ہو جائے گوشت کو ہم نے سیونٹی پرسنٹ کوک کرنا ہے اور جو تھرٹی پرسنٹ ہے وہ ہماری چینے کی ڈال جو میں نے سوپ کر کے گھنٹا پہلے رکھ دی تھی تھرٹی پرسنٹ ہمارا گوشت گل گیا ہے اور جو اس کا پانی وہ بھی ڈوائے ہو گیا یہاں پر میں نے چینے کی ڈال ڈال دیا جسے میں نے سوپ کر کے رکھا ہوا تھا اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اب اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ ہماری دال گل جا اور جو ہمارا ریمیننگ گوشت گلنا تھا وہ بھی گل جائے ہم اس کو ہلکی آنچ پہ گلنے کے لئے رکھ دوں گی دیکھیں ہمارا گوشت گل گیا ہے اور دال بھی گل گیا ہے میں گرین کرینڈر ڈالوں گی گرم مسالہ ڈالوں گی گرم مسالہ بلیک پیپر کیومن پیپر کیومنز اور کورینڈر کا ان تینوں چیزوں کا پاورڈر بنا کے مینے ڈالا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب میں سرف کروں گی یہ دیکھیں فرینڈس ہماری دابا سٹائل ڈال گوشت بن کے تیار ہے میری ویڈیوز اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دعاوں میں یاد دیکھیں گا میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو صحت زندگی اور لمبی زندگی عطا فرمائے آل رکھی گا اللہ حافظ